یہاں آج ہم کتاب الشفا کے اندر جو بات پڑھیں گے وہ یہ بات باب باندھا گیا کہ نبی علیہ السلام کہ جو حقوق امت پر جو حقوق ہے حضور کے ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے حضور کو ماننے کے بغیر دوسرا کوئی راستہ نہیں اور آقا علیہ السلام کی اتعاد سنت کی اتباہ ہم سب پر واجب ہے اور تیسرا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ظاہری میں آپ کی تعظیم توقیر عدب و احترام امت پر لازم تھا جب حضور ظاہری پردہ فرما چکے آج بھی امت پر جو واجب ہے کہ وہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام عزت توقیر کرے جس طرح صحابہ حضور کے زمانہِ ظاہری میں کرتے تھے آج بھی اصول وہی ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمِ مبارک لیا جائے تو آپ پر درود و سلام پڑھا جائے آپ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملے اسی طرح باعدب طریقے سے حاضر ہوا جائے اور جس طرح قرآن پاک نے کہا فَآمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے ان پر اتارا یعنی قرآنِ مقدس پر اور پھر قرآنِ پاک نے اگلی جو بات کی فرمایا فَآمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ نَبِيِّ الْأُمِّيهِ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور غیب بتانے والے نبی پر نبیِ امی غیب بتانے والے نبی پر یاد رکھو احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہر بندے پر فرضِ این اور جب تک نبی علیہ السلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہیں سمجھے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ایک ہوتا ہے جزے ایمان ایک ہوتا ہے کلے ایمان یعنی قاجد فلانی چیز ایمان کا جز ہے یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام کلے ایمان ہے کلے ایمان ہے ایمان کی جڑ ہے اگر نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں حضور کو جب دل سے تسلیم نہیں کیا جائے گا تسلیم کرنے سے مراد فقط خال خال کہنا میں نبی کو مانتا ہوں تسلیم کرنے سے مراد قاضی عیاز علیہ الرحمہ بات لکھتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ ہر اس چیز کو تسلیم کیا جائے جس کو نبی علیہ السلام نے ماننے کا حکم ارشاد فرمایا اور ہر اس عمل کو اپنا لیا جائے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانے کا حکم دیا اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روکا جائے جس سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رکنے کا حکم دیا اور قرآن پاک اس پر شاہد ہے کہ میرا حبیب جو تمہیں عطا کرے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ تو یہ ہے حضور پر ایمان لانا اور حضور کی عزت و توقیر کیا ہے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں رشتہ دار مال و مطا جائدات سونا چاندی ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اپنے والدین کی عزت سے بھی بڑھ کر جو قابل عزت استی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ نے احترام کیا عدب اس درجے میں کیا اور ہمارے بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ لے تو روایت ملتی ہیں اور یہ لکھا ہے بعض بزرگوں نے کہ زبان سے اس وقت تک حضور کا نام نہ لو جب تک تم نے وضو نہ کیا ہو اور ہمارے بزرگان دین ایسے ہوئے کہ بغیر وضو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا بھی بھی عدوی سمجھتے تھے کہ یہ نام کتنا پاکیزہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ کر سکتے کہ کم از کم جب حضور کا نام لے تو ہماری زبان باوضو ہونی چاہیے اور یہاں لکھا ہے حضرت سادی شیرازی نے کہ آپ ہزار بار اپنے مو کو ارکِ غلاب سے غسل دو پھر بھی یہ مو اس قابل نہیں کہ تم رسول اللہ کا نام لے سکو رسول اللہ کے نام لے سکو اس کا حق ادا کر سکو پھر بھی یہ مو اس قابل نہیں مگر یہ حضور کا کرم کہ اس نے اپنی امت پر مہربانی فرما دی اور اللہ کا فضل کہ جس نے اپنے حبیب کا نام ہماری زبانوں پر جاری فرما دیا